سپریم کورڈ لاہور ریجسٹری میں صاف پانی کیس کی سماعت بھی ہوئی عدالتی حکم پر پر وزیرالہ پنجاب شباز شریف بھی پیش ہوئے چیف جسٹس نے وزیرالہ کو راستنبر بلایا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وزیرالہ صاحب آپ کے اقدامات سے مطمئن نہیں اس لیے بلایا گیا وزیرالہ پنجاب شباز شریف کا کہنا تھا کہ عدالت کا بہت اعترام کرتا ہوں آپ کی خواہش میرے لیے حکم ہے وزیرالہ نے عدالت کو بتایا کہ مفاد عامہ کے لیے عربوں کے ترکیاتی منصوبے شروع کیے گئے آپ کو بتائیں کہ مقالمہ ہوا وزیرالہ پنجاب شباز شریف اور چیف جسٹس اور پاکستان میاں ساکیم نسا کے درمیان اور اس دوران آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وزیرالہ صاحب آپ کے اقدامات سے مطمئن نہیں ہیں اسی لیے آپ کو عدالت بلایا گیا جس پر وزیرالہ پنجاب شباز شریف نے کہا کہ عدالت کا بہت اعترام کرتا ہوں آپ کی خواہش میرے لیے حکم ہے وزیرالہ نے عدالت کو بتایا کہ مفاد عامہ کے عربوں روپے کے ترکیاتی منصوبے بھی ہم نے شروع کیے ہیں اور ان پر کام ابھی بھی جاری ہے عدالت کا اعترام کرتا ہوں وزیرالہ نے یہ کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی خواہش میرے لیے حکم ہے آپ کو بتائیں گے اہم کیسز تھے جن کی سماعت ہوئی وزیرالہ پنجاب شباز شریف خود پیش ہوئے سپریم کورڈ لاہور ریجسٹری میں صاحب پانی کیسز کی سماعت کے دونان عدالتی حکم پر وزیرالہ پنجاب شباز شریف جب پیش ہوئے تو چیف جسز نے وزیرالہ کو روستن پر بلایا اور چیف جسز کا کہنا تھا کہ وزیرالہ صاحب آپ کے اقدامات سے ہم مطمئن نہیں اسی لیے بلایا گیا جس پر وزیرالہ پنجاب شباز شریف کا کہنا تھا کہ عدالت کا بہت احترام کرتا ہوں آپ کی خواہش میرے لیے حکم ہے